آج ایک بڑی عظیم محفل ہوئی ہے اور اس جگہ ہوئی ہے جو پاکستان کے ایک بڑے انوکھے اور یونیک لیڈر جو میں کہتا ہوں قومی ہیرو یہ ان کی آخری جگہ ہے غلام حیدر وائن شہید صاحب ان کی تیس سالوہ برسیہ منا رہے ہیں آج ان کو یاد کر رہے ہیں اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ وہ ملک جنون ہیرو ہیں اور میں نے بتائی ان کی تین خصوصیات وہ ایک نظریاتی لیڈر تھے نظریات قائد عظم محمد علی جنہ کے مادر ملت فاطمہ جنہ کے اور علامہ اقبال کے اجاگر کرنے کے لیے اور بانی تھے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اہوان قائد عظم کے اور باب پاکستان کے دوسری بات ایک ایماندار لیڈر تھے جو لیڈر حکومت میں بھی آئے چیف منسٹر بنے اور غربت میں نکلے اور وہوں نے تقلید کی قائد عظم کی قائد ملت لیاقت علی خان کی اور تیسری بات تھی وہ ایک درویش رہنما تھے کوئی ان کا چاچا ماما بابا جرنیل جاگیدار فیوڈل فیکٹری انہوں نے نہیں تھا کوئی ان کی فیملی سے کوئی ان کو فائدہ نہیں اٹھایا صرف جو وہ شلوارک میز اور واسکٹ میں آئے تھے اسی طریقے سے وہ گئے اور ان میں تھی جیسے میں کہتا ہوں سکندری نہیں تھی کلندری تھی اس لئے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ہمارا تو مسلم لیگ کو جو زندہ کرنے کا رول ہے وہ تاریخی ہے مسلم لیگ مہی مکی ہو چکی تھی خان قیوم کے بعد قائد عظم کے بعد لیاقت علی خان کے بعد غلام اہدر وائن شہید نے مسلم لیگ کو زندہ کیا محنت کی گراس روٹ سے اور اس کی پھر آگے میاں نواز شریف نے اس کو آگے لے کے چلے اور اس لئے مسلم لیگ اتنی بڑی قومی جماعت پھر سے بنی جنہیں پاکستان بنانے والی جماعت ہے تو اگر ہمارا کو بیانیا ہے تو میں سمجھتا ہوں غلام اہدر وائن شہید کا بیانیا ہے اس کو آگے لے کے چلیں اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں اور پاکستان کے عوام کو قیادت دیں اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں انشاءاللہ